زمانے کو برا کہنا آسم نصیر کشمیر انڈیا سے میں نے ایک دفعہ زمانے کو برا کہا تو کسی نے مجھے مانا کیا کہ زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے اس کی کیا حقیقت ہے دیکھیں آسم بھائی صحیح حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تصبت دہرہ زمانے کو برا بلا مت کہو اس لئے کہ میں ہوں زمانہ یعنی زمانے کے تصرفات تو اللہ کے ہاتھ میں تو اس لئے علماء نے کہا ہے کہ بھی زمانے کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے لیکن ہم جب کہتے ہیں نا زمانہ ایسا زمانہ ایسا تو وہ مجازی نسبت ہوتی ہے مجازی کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دہری ہوتے ہیں نا جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں جو ملحد ہوتے ہیں یہ تو کہتے ہیں ٹائم ہی سب کچھ کر رہا ہے زمانہ ہی سب کچھ کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ایتھیسٹ تھے وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری یہ دنیا ہی کی زندگی ہے اور ہمیں ٹائم ہے جو ہمیں حیات بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے جیسے کہ دور میں نے کہا نا ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزیں خود بخود ہوتی ہیں تو آٹومیٹیکلی خود بخود ہو رہا ہے سب کچھ تو وہ جب اس طرح کے لوگ جب کہتے ہیں زمانہ برا ہے تو وہ حقیقت میں زمانے ہی کو برا سمجھ رہے ہوتے تھے تو حدیث میں اس کی نفی ہے کہ زمانہ تھوڑی وہ تو جو کچھ کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے تو تم زمانے کو برا کہہ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو برا کہہ رہے کیونکہ زمانہ تو اللہ نے بنایا ہے اور جو کچھ کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے لیکن ہم جب زمانے کو کہتے ہیں تو یہ مجازی نسبت ہوتی ہے مجازی نسبت مجازی کا مطلب ہے کہ زرف بول کے مظروف مراد لینا جیسے ہم کہتے ہیں میں بریانی کی تین پلیٹیں کھا گیا پلیٹیں تھوڑی کھائی ہوتی ہیں آپ نے تو بریانی کھائی ہوتی ہے لیکن کھانے کے نسبت آپ بریانی کی بجائے جو بریانی کا زرف ہے جو برطن ہے اس برطن کی طرف آپ نسبت کر دیتے ہیں تو جس چیز میں عمل واقع ہوتا ہے وہ کبھی کوئی برطن ہوتا ہے اسی طرح ٹائم بھی ہوتا ہے تو ٹائم بھی ایک زرف ہے برطن ہے جس میں چیزیں واقع ہو رہی ہوتی ہیں تو بعض دفعہ آپ نے کسی کے عمل کو برا کہنا ہوتا ہے لوگوں کو برا کہنا ہوتا ہے لیکن وہ لوگ چونکہ اس ٹائم میں پائے جاتے ہیں تو آپ مجازن ٹائم کی طرف نسبت کر دیتے ہیں کہ زمانہ برا ہے مقصد زمانے کو برا کہنا نہیں ہوتا بلکہ زمانے میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو برا کہنا مقصد ہوتا ہے یا جو عمل ہو رہا ہوتا ہے اس کو برا کہنا مقصد ہوتا ہے تو زیادہ تقوی کی بات ہے غیر مسلم کو مسلمان کر کے نکاح کرنا غزل صاحبہ نورتھ کراچی سے پوچھتی ہیں میری دوست نے غیر مسلم کو مسلمان کر کے نکاح کیا ہے تو کیا نکاح ہو گیا یا نہیں ہو گیا بھائی جب مسلمان ہو گئی ہے سارے کوئی پیدائشی مسلمان تو نہیں ہوتے تو ہو گیا داڑھی پر کلر لگانا حافظ ابو ذر شاملی انڈیا سے پوچھتے ہیں داڑھی پر کلر لگانا کیسا ہے جائز ہے لیکن چالیس سال کے بعد آپ بلیک کلر نہیں لگا سکتے چالیس سال کے بعد آپ براؤن لگا سکتے ہیں اور اتنا ڈارک براؤن کے دیکھنے میں بلیک لگے وہ بھی جائز نہیں ہے تو اتنا براؤن ہو کہ دیکھنے میں براؤن لگے وہ فرض نماز کے بعد چوتھا کلمہ تنویر فاطمہ لکھنا اسے پوچھتی ہیں فرض نماز کے بعد چوتھا کلمہ مکمل پڑھنا چاہیے یا مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کی ویڈیو میں دیکھا ہے کہ آپ نے مختصر پڑھ کے بتایا تھا یہ بھی ثابت ہے یہ دوسرا والا ثابت ہے پہلا والا بھی ہے یہ دوسرا والا آپ فرض نماز کے بعد آپ پڑھ لیں تو اچھی بات ہے ویسے بہتر یہی ہے کہ یہ سب نماز یہ جو آپ پڑھیں نا تو فرض کے بعد سنتیں اور اس کے بعد پوری تسبیحات وغیرہ پڑھ کے آپ اس کو فارح ہو کے کریں پیشاب کے بعد منی کے قطرے کسی نے پوچھا ہے جی مجھے جب بھی پیشاب آتا ہے تو مجھے سپم محسوس ہوتے ہیں جب بھی پیشاب کے لیے بیٹھتا ہوں تو احتلام ہو جاتا ہے اور سپم ٹھوس شکل میں ہوتا ہے میں اس سے بہت تنگ ہوں اب سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں صرف دو یا تین چھوٹے ڈرابس ہوتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے مجھے بار بار غسل کرنا پڑتا ہے اور بھائی یہ سپم نہیں ہوتے یہ منی نہیں ہوتی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں پیشاب کے لیے بیٹھتا ہوں تو احتلام ہو جاتا ہے احتلام تو رات کو خواب میں ہوتا ہے ایسے جاکتی حالت میں تو کسی کو احتلام نہیں ہوتا تو اس سے تنگ ہونے کی دروت نہیں ہے اس سے وضو ٹھوٹ جائے گا آپ کا تو جب یہ بند ہو جائے نکلنا تو جگہ کو دھوکے سنجا کر کے وضو کر لیں نماز پڑھ لیں اس میں کونسی ٹینشن کی کونسی بات ہے تو غسل فرض نہیں ہے اس سے اپنے پیسے وصول کرنے کے لیے فاریکس ٹریڈنگ میں انویس کرنا عبدالوحی صاحب پاکستان سے پوچھتے ہیں میرا اچھا کاروبار اور اچھا پروفٹ دیکھ کر لوگوں نے نفع میں شرکت کے لیے مجھے کاروبار کے لیے رقم دینا شروع کی اب میرے پاس تقریباً ساٹھ لاکھ روپے دوسرے لوگوں کے تھے جہاں آپ خود کہاں ہیں مفتی صاحب میں کسی دوست کے کہنے پر آن لائن ٹریڈنگ کے لیے تیار ہو گیا اور میں نے بغیر کسی کے مشورے اور بغیر علماء سے مسئلہ پوچھے میں نے سارے پیسے اس میں ڈپوزٹ کروا دیئے جو کہ سارے کے سارے ڈوب گئے اب آپ کہیں بھی رہتے ہوں کیا کرنے میں نے اور اب جن لوگوں کے پیسے تھے وہ مجھے دن رات تنگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں میرے بھائی اور میں نے لوگوں کو واپس کرنے بھی ہیں اور اب میں نے مسئلہ پوچھا تو علماء نے بھی آن لائن فوریکس ٹریڈنگ کو حرام قرار دیا اب میرے پاس تو کوئی حل نہیں ہے کہ لوگوں کے پیسے واپس کروں کیا میں اب دوبارہ آن لائن ٹریڈنگ میں انویس کر کے جو میرا ذاتی نقصان ہوا ہے وہ اصول کر سکتا ہوں یعنی جتنے میں نے اس میں ڈپوزٹ کیے ہیں اب تھوڑے تھوڑے کر کے اپنے ہی پیسے واپس نکال لوں کیا آپ اس پر روشن ڈالیں گے نہیں بھائی لوگوں کا قرضہ دینے کے لیے حرام کمانا جائز نہیں ہے وہ واپس کرنے کے لیے دوسری بات یہ کہ جب آپ نے لوگوں کے پیسے فوریس ٹریڈنگ میں ڈالے تو ڈوب گئے تو آپ کا لوگوں سے معاہدہ کیا ہوا تھا معاہدہ اگر یہ ہوا تھا کہ نفع نقصان میں شرکت ہے تو پھر تو جب ڈوبے ہیں تو جن کی انویسمنٹ ہے وہ بھی تو ڈوبے ہیں ان کے آپ کے ذمہ قرض ہے ہی نہیں دینا واپس اور اگر یہ معاہدہ ہوا تھا کہ صرف پروفٹ ملے گا نقصان نہیں دوں گا تو یہ معاہدہ ہی کلدہ میں شریعت کی روشنی میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو اس بیس پہ آپ پہ پیسے لوٹانا لازم ہی نہیں ہے پھر تو اور اگر آپ نے قرض لیا تھا تو پھر آپ کے ذمہ لوٹانا لازم ہے لیکن وہ حرام کے ذریعے آپ نہیں لوٹا سکتے میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی مدد کرے آپ حلال کی کوشش کریں اور اس طرح کی ہماقتیں نہ کیا کریں بھائی اور بیسے کون سا آن لائن ٹریڈنگ میں اتنے چھکے لگے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کریں گے دوبارہ تو آپ سارے پیسے آپ کو ساٹھ لاکھ مل جائیں گے اور آپ لوٹا دیں گے این ممکن ہے جو تھوڑے بہت یعنی ہیں وہ بھی جائیں گے آپ کے اس کا بھی امکان ہے پورا پورا پیٹ کورسز کو مفت میں ڈاؤن لوڈ کرنا علی صاحب راول پنڈی سے ایک ٹیچر نے پیٹ کورسز جیزائن کیے کوئی بھی شخص ان کو خرید سکتا ہے اگر کسی نے خرید کر یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا ہو تو کیا میں مفت میں یوٹیوب سے دیکھ سکتا ہوں وہ کورس کر کے میں فری لانسنگ کے ذریعے پیسے کماتا ہوں میری ارننگ حلال ہوگی یا حرام دیکھیں ارننگ تو حلال ہوگی کیونکہ ارننگ تو اس چیز کی اوری ہے فری لانسنگ کی جو آپ کسی کو بھی فری میں سرویسز دے رہے ہیں یا فری میں آپ کوئی بھی خدمت کر رہے ہیں اس کے بدلے میں آپ کو پیسہ مل رہے ہیں باقی ایک الگ بات ہے کہ وہ کورس جو کسی نے ڈیزائن کیا اور اس کا حق تھا تو کسی نے اس کو یوٹیوب پر ڈال دیا تو آپ کے لیے اصولی طور پر تو جائز نہیں ہے کیونکہ جس آدمی نے ڈیزائن کیا وہ اس کا اونر ہے اس کا مالک ہے وہ اس کی پرمیشن کے بغیر کوئی بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتا لیکن اب یہ میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ یوٹیوب پر اپلوڈ کیسے ہو گیا اور کوپی رائٹ کا حق استعمال کیوں نہیں کر رہا اگر یوٹیوب میں ایسا ہے کہ وہ کوپی رائٹ کا اس کو حق ہی نہیں ہے تو پھر یہ یوٹیوب کے ماہرین سے آپ پوچھیں کہ یوٹیوب اس کو اونر مانتا ہے کہ نہیں مانتا تو یہ پھر ٹیکنیکل بات ہو جائے گی اس کے لیے آپ یوٹیوب کے ماہروں سے پوچھیں وہ آپ کو زیادہ اچھا بتا سکیں گے کیونکہ یہ میرے سامنے یہ مسئلہ فرس ٹائم آیا ہے اس لیے میں تو ایک اصولی بات ہی کروں گا کہ کوپی رائٹ بھی ایک رائٹ ہے اور جو جس چیز کا مالک ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے اس کی پرمیشن کے بغیر آپ فری میں ایک چیز ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتے لیکن جب کر رہے ہیں اور ڈاؤنلوڈنگ ہو رہی ہے تو یوٹیوب کی پولیسی کیا ہے یوٹیوب اس کو اونر مان رہا ہے کہ نہیں مان رہا لوگ کیا ہے گورنمنٹ کا اس کی آپ تحقیق کر کے یہ سوال اگر دوبارہ کر لیں اور مجھے موقع ملے تو میں اپنے گور پر بھی تحقیق کر لوں گا پھر اس کا میں جواب انشاءاللہ دوبارہ دے دوں گا ابھی تو آدھے سوال کا جواب دی ہے کہ ارننگ آپ کی حلال ہے یعنی اس بیس پہ جو آپ فری لانسنگ کرتے ہیں اور اس سے جو پیسہ کماتے ہیں وہ حرام نہیں ہے